سادت حسن منٹو جب پاکستان مائیگریٹ کرنے کا پلان بنا رہے تھے تو ان کے ایک دوست شیام ان سے کہتے ہیں کہ تم تو شرابی ہو تم کون سے بڑے مسلمان ہو کیوں تم جانا چاہتے ہو پاکستان تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا کہ اتنا تو ہوں ہی مسلمان کہ دنگوں میں مارا جا سکوں یہ جو لائن ہے یہ ایک سنٹنس نہیں ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اتنا تو ہوں ہی کہ دنگوں میں مارا جا سکوں آپ کوٹ پینٹ پہنتے ہو یا پھر آپ تحمد پہنتے ہو آپ پجامے کو ٹکھنے کے اوپر رکھتے ہو یا پھر آپ ہر وقت ٹائی لگا کے رکھتے ہو آپ جو ہے یا تو فراتے دار انگریزی بولتے ہو یا آپ خالص اردو میں بات کرتے ہو یا آپ کوٹ پینٹ پہنتے ہو یا پھر آپ کرتا پجاما اور سر پر ٹوپی لگاتے ہو آپ کلین شیف رہتے ہیں یا پھر آپ ڈالی رکھتے ہیں اتنے تو مسلمان ضرور ہیں آپ کہ دنگوں میں مارے جا سکیں یہ ایک سینٹنس جو ہے یہ میں ایک سینٹنس نہیں مانتا ہوں بلکہ یہ پوری کہانی ہے یہ اور اس کہانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے مسلمانوں کو کیا آپ نے سوچا کہ دنگائیوں نے آپ سے پوچھا تھا کیا کبھی کہ تم یہ بتاؤ کہ پہلا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا کیا مارنے سے پہلے اس نے تم سے پوچھا تھا کہ امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے کیا مارنے سے پہلے اس نے یہ پوچھا تھا کہ تم ہاتھ یہاں بانتے ہو یا ناف پہ بانتے ہو یا ہاتھ کھلے رہ کے نماز پڑھتے ہو کیا اس نے تم سے پوچھا تھا کہ تم آمین زور سے کہتے ہو یا دل میں کہتے ہو کیا اس نے تم سے پوچھا تھا کہ تم جو ہے اتحیات جب پڑھتے ہو تو انگلیوں کو ہلاتے رہتے ہو یا انگلیوں کو ایک جگہ پہ رکھتے ہو نہیں پوچھا تھا کیونکہ اس نے تمہیں مسلمان سمجھا اور تم نے اپنے آپ کو کئی ٹکڑوں میں باٹ دیا آج ہندوستانی مسلمانوں کو ہر فرنٹ پہ کام کرنا ہے سوشل، پولٹیکل، انڈیویجیول لیول پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے مسلمان کے جو آپسی اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کا وقت آ چکا ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنے فرق تھے نہیں اس سے زیادہ ہمارے عالم اور ہمارے مولانا نے ہمیں بتایا ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہم ہمارا جو بیسس ہے جو ستون ہے جسو کہتے ہیں جو پانچ پلرز ہیں اسلام کے وہ ایک ہیں تو آخر جو ہے کون جہنمی ہے کون جہنتی ہے یہ ڈیسائٹ کرنا کچھ تو علمیہ پہ چھوڑ دو یا صرف اپنے عالموں پہ چھوڑ دو گے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے تمہیں ٹکڑوں میں باٹا کبھی یہ کہا کہ فلاں کی شادی میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا کبھی یہ کہا کہ وہ تو پکا جو ہے بیدتی ہے کبھی یہ کہا کہ وہ تو جنتی ہوئی نہیں سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے حالات میں ہمیں ایک ہونا بہت ضروری ہے کچھ لوگ فوراں ابھی جو ہے یہ بات آتے ہی کچھ لوگ فوراں ایران ایراق سیریہ سعودی عربیہ پہنچ جاتے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا نیچر ہوتا ہے لڑنا اس کو ایک بہانہ چاہیے لڑنے کے لئے جب سارے لوگ مسلمان ہیں تو اس کو بھی کچھ چاہیے بہانہ لڑنے کے لئے انہوں نے ڈھونڈ لیا اپنا بہانہ شیعہ سنی یہ اور وہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے بہانہ ڈھونڈنے کی ہم ہمارے پاس بہت کچھ ہے لڑنے کے لئے اس لئے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں اس کو کم کریں اور ایک طرف سے اللہم اقبال کی ایک صدا آتی ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اودھر سے سعادت حسن منٹو جو ایک پیکڑ ہے وہ یہ کہتے ہیں اتنا تو ہوں ہی کہ دنگوں میں مارا جا سکوں